اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ویو فور آفزی سمیرہ میں میں حاضر ہوں سی ایس ثری زیرو ٹو کی چینج اسائیمت کے ساتھ اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا چینجنگ کرنی ہے اور کیا چینجنگ نہیں کرنی ہے تو جو ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئند آنے والے مزید جتنے بھی لیکچرز ویڈیوز اسائیمرز سلوشنز این لیٹسٹ اپ ڈیٹ اوف وی ایو ایزیلی آپ لوگوں کو تک پہنستا رہے ہیں آپ لوگ میں چینل کی پلیلسٹ میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہمیں کہا گیا ہے پہلے ہمیں ریکوائیڈ تھا کہ ہم نے یہ جو ڈائیگرام ہے اس کے اکورڈنگ کیا پرفرم کرنا ہے ہم نے میلے مشین کو پرفرم کرنا ہے اور میلے یہ میلے مشین ہے ٹھیک ہے پہلے کیا یہاں پہ لکھا ہوا تھا مورے مشین ہے اور یہ میلے ابھی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے میلے مشین ہے تو اس کی جو ہے سٹیٹ ٹیبل اور اس جو ہے سٹیٹ ریڈکشن سو سپلیفائیڈ سٹیٹ ڈائیگرام ہم کو ریکوائیڈ ہے کہ ہم نے بنانی ہے تو جو ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ ڈائیگرامز جو آپ لوگوں کے میں نے بک سے لیا وہ دکھاتی یہ آپ لوگوں کی بک جو ہے سی ایسری zero two ڈی آل ڈی کی ٹیپل تھری پیج نمبر پہ میں نے میلے مشین کی جو ہے سٹیٹ ڈائیگرام کی یہاں پہ کچھ پروپٹی کو ہائلائٹ کیا ہے اس کے اکورڈنگ کہتا ہے کہ جو میلے مشین کی آؤٹ پوٹ ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی پریزنٹ سٹیٹ سے اگر تو پریزنٹ سٹیٹ ہمارے پاس ہے one ہے تو نیکسٹ سٹیٹ کی جانب جائے گا اور اگر ہمارے پاس zero ہوگا تو اسی سٹیٹ پہ ہی رہے گا ٹھیک ہے انپوٹ آپ کا one تب ہی ہوگا جب آپ کا جو ہے انپوٹ آپ کی جو انپوٹ ہے وہ آپ لوگوں کے اگر one ہوگی تو آپ کو اگلی سٹیٹ پہ لے جائے گا اگر آپ کی آؤٹ پوٹ zero ہے تو آپ کو اسی سٹیٹ پہ ہی جو ہے رکنا ہوگا دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو پہلے جو اسائیمنٹ دی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے مورے مشین جو ہے پریزنٹ کرنا ہے اس کا تو وہ جو ہے آپ لوگوں کی سٹیٹ ڈائگرام کا جو میں نے solution دیا ہے وہ still وہی رہے گا because میں نے جو ہے جو operations اس کے اوپر perform کیے ہیں وہ ملے مشین کے ہی perform کیے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ لوگوں کے جو ہے page number two eighty four پہ یہ ڈائگرام ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس سٹیٹ ڈائگرام کس کی ہے یہ مورے مشین کی ہے ٹھیک ہے یہ کس کی جو ہے مورے مشین کی اس میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کی جو input ہے یہ باہر ہے output اس کی اندر ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ کس کی ہے مورے مشین کی اور ہمیں جو ڈائگرام پہلے دی تھی اس پہ مورے مشین کا ٹیگ گلت تھا اور جو ڈائگرام تھی وہ ملے مشین کی ہی تھی mistakenly انہوں نے جو ہے assignment کے اوپر جو ملے مشین کا ٹیگ تھا وہ مورے مشین سے لگایا ہوا تھا اب انہوں نے ڈائگرام کو change نہیں کیا because ڈائگرام وہ مورے مشین ملے مشین کی ہی ہے آپ لوگوں کو اگر difference بھی آئے نا ملے اور مورے مشین کا تو simple آپ دیکھیں کہ اگر تو input wire اور output اندر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے یہ مورے مشین ہے اور اگر آپ کو input اور output دونوں باہر دیا ہوا ہے تو وہ ملے مشین ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی میں دیکھیں assignment کا solution جو میں نے upload کیا تھا پہلے وہ میں نے upload کیا تھا ڈائگرام کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے mistakenly آپ کی assignment میں نہیں میرے مشین کی جگہ مورے مشین ہوا اس کو update کیا ہے اور کسی چیز کو نہیں update کیا اور آپ کو میں نے اس اس کا جو ہے پہلے سمجھا دیا ہے ہمارے پاس یہ جو state diagram تھی یہ ملے مشین کی ہی تھی آپ جو ہے تھوڑا اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس ہے اے ٹھیک ہے میں نے پہلے کیا کرنا ہے میں نے ایک table draw کرنا ہے table draw کرنے کے لیے میں نے simple کیا کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے اس کی total جو ہیں states ہیں وہ کتنی ہیں ہمارے پاس a سے لے کے b c d ٹھیک ہے e f g h تو یہ total جتنی states ہیں نا میں نے یہاں پہ جو ہے present state لے لی پھر میں نے دیکھنا ہے اے سے جو ہے transition سے کس جانب جاتی ہے اگر تو میری ہوگی zero تو میں اسی state پہ ہی رہوں گی ٹھیک ہے present state ہوگی اگر ہوگا one تو میں next state پہ جاؤں گی یہ جو property ہم نے million machine کی پڑھی ہے پہلے میں start کرتی ہوں a سے اور a سے جو ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا a سے جو ہے اگر ہوگی ہمارے پاس zero تو zero جو ہے جا رہا ہے کس کی جانب جو ہے ہمارے پاس b کی جانب تو میں یہاں پہ zero پہ ہی جو ہے a پہ ہی رکوں گی ٹھیک ہے تو یہ zero ہے تو zero کو جو ہے یہاں پہ zero کس کی جانب لے کے جا رہا ہے ہمارے پاس b کی جانب تو ہم نے b کو لے لیا اب ہمارے پاس one ہے one ہمیں next one کی next state ہمارے پاس کیا ہے one کی next state ہمارے پاس ہے ہمارے پاس one کی state یہاں پہ بن رہی ہے ڈی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ڈی دیکھیں a کی state میں a پہ کیوں نہیں لیا میں نے آپ کو کہا کہ a پہ اگر جو ہے ہوگا zero تو ہم a پہ ہی رکیں گے a پہ تب ہی رکیں گے جب a پہ ہمارا loop ہوگا یہاں پہ loop نہیں ہے in that case we have to forward next اب یہاں پہ دیکھیں b پہ b b پہ b کا loop ہے اور b پہ input اس کی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس output zero ہے ٹھیک ہے جو slash کے right جانب ہوتا ہے وہ output ہوتی ہے اور جو left جانب ہوتی ہے وہ input ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے ہمارے پاس input کو ٹھیک ہے input اس کی جو ہے zero ہے تو میں b پہ جو ہے next نہیں گئی b پہ جو ہے میں نے b کو ہی یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے اب دیکھنا ہے کہ a پہ a کی جو output تھی وہ میں نے zero دے دیا ٹھیک ہے اور next بھی a پہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے input یہ یہاں پہ ہمارے پاس جب a سے جانا ہے ڈی کی جانب تو جو ہے input ہمارے پاس one ہے اور output ہمارے پاس کیا ہے zero ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ output یہاں پہ mention کیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس zero one دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ next رو جو ہے forward جانے کی وجہ کے لیے دیکھ رہے ہیں mention یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس right جانب پہ ہے وہ چیز ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہم لوگ a سے جب d کی جانب گئے تو میں نے یہاں پہ جو ہے a سے d کی جانب zero کیوں لکھا کیونکہ یہ output میں ہمارے پاس تھا باقی یہ آپ لوگوں کو جو ہے table نظر آ رہی ہے as it is اس کو جو ہے آپ لوگ لکھ لیجے گا then reductions ہے یہ reductions میں نے perform کر دی ہوئی ہے کیسے آپ نے reductions کرنی ہے reductions کے لیے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے جو چیزیں match کر رہی ہوں گی ہمارا c اور h match کر رہا ہے تو میں کیا کروں گے میں ایک کو لکھ لوں گی اور دوسری کو میں delete کر دوں گی ختم کر دوں گے اب ختم جو ہے میں نے کس کو کرنا ہے میں ختم یہاں پہ h کو کروں گی because c ہمارے پاس پہلے آ رہا ہے e اور f match کر رہے ہیں تو میں e کو رکھوں گی اور f کو match کروں گی because یہ ہمارے پاس پہلے order میں e آ رہا ہے بعد میں f آ رہا ہے next جو ہے eliminate کر کے میں نے یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ table دکھا دیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہ اس کی جو ہے diagram ہے ٹھیک ہے آپ نے اس نے ایک چیز اور ایک جو ہے بچے نے question کیا تھا comment section میں last میں جو ویڈیو تھی کہ جو ہے آپ آپ نے یہاں پہ h ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے جس کو eliminate کیا h ہے ٹھیک ہے h کی جانب ہمارے پاس کیا تھا e اور d اگر اوپر diagram میں دیکھیں ہمارے پاس e اور جو ہے e اور ہمارے پاس d تھا ٹھیک ہے h سے جو ہے جا رہا ہے ہمارے پاس e کی جانب اور d کی جانب تو اگر ہم اس state کو eliminate کرتے ہیں تو یہ جو اس کی جانب آ رہی ہیں transitions اور جو اس سے transitions جا رہی ہیں اس کا کیا کریں گے دیکھیں ہم نے اس کی جو جگہ ہے وہ کس کو دیا ہے اس کی جگہ ہم لوگوں نے h کو replace کیا ہے c نے تو ہم لوگ اس کی transitions ساری پکڑ کے کس کو دے دیں گے c کو تو یہ میں نے اس کی transitions جو ہے یہ ساری پکڑ کے کس کو دے دیا ہے c کو مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ لوگ کمر ساشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اپنا زیادہ سارا خیار رکھے گا اور دیکھتے رہیے ویڈیو فور آلویس میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ